اسلام علیکم کیسے آپ سب آئی اوپا آپ سب خیریت سے ہوں گے تو رمضان شریف کا جی سیکنڈ اشرا جو ہے نا وہ بھی ختم ہونے کو ہے اور اللہ تعالی جو ہے نا وہ سب کے لیے آسانیہ فرمائے اللہ تعالی آپ سب کی باتیں قبول فرمائے اور آپ لوگ جہاں بھی رہیں ہمیشہ خوش رہیں تو چلیں جی آج ہمنا کی کچم میں بنا رہی ہوں ڈیزرٹ بہت مزے کا ایزی اور کوئک بن جاتا ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا بلانہ سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ میں نے لیا ہے پین پین کو تھوڑا گرم کیا ہے اور اس میں میں نے ڈالا ہے تھوڑا سا بٹر بٹر جب ملٹ ہونے لگے گا تو اس میں میں نے ایک کپ کلرڈ جو ہے نا وہ سوئیاں آئٹ کر دیں آپ کو اسی بھی سوئیاں لے سکتے ہیں سمبل والی بھی لے سکتے ہیں میرے پاس کلر پڑی تھی میں نے یہی آئٹ کر دیں ان کو جو ہے نا میں ایک منٹ کے لیے فرائی کروں گی بٹر میں یہاں پہ دیکھیں جی سوئی ہیں جو ہے فرائی ہو رہی ہیں جب ہو جائیں گی تو ہم اس کو نکال لیں گے اب اسی پین میں جو ہے نا ہم ٹو اینڈ ہاف کپ جو ہے نا وہ میں اس میں دودھ ایٹ کروں گی تقریباً آدھو کلو سے تھوڑا سا زیادہ ہے دو کپ بھر کے ڈال دیوں اور ایک کپ میں نے آدھا ڈال دی ہے یہ دیکھیں تقریباً ہاف کجی سے تھوڑا سا زیادہ ہے اچھا جی دودھ ڈالیں گے پھر ہم اس میں ڈالیں گے دو ٹیبل سپون ملک پاورڈر ایٹ کر دیں گے اور اس کو اچھے سے ہم مکس کر لیں گے اور فلیم کو آن کر دیں گے فلیم کو آن کر دینا ہے اور بوائل آنے تک ہم نے اس کو پکانا ہے اور جب یہ تھوڑا گرم ہونے لگے تو ہم نے اس میں ایٹ کر دینی ہے سوئیاں جو ہم نے فرائی کر کے الگ سے رکھ دی تھی اب اس میں ہم نے سوئیاں ایٹ کر دی ہیں اس میں میں ہاف ٹی سپون جو ہے نا الائچی پاورڈر بھی ایٹ کروں گی اور آپ نے اس میں دو ٹیبل سپون چینی ایٹ کر دینی ہے چینی جو ہے نا اپنے آپ ٹیسٹ کے اکورڈنگ کم زیادہ جو ہے نا آپ ڈال سکتے ہیں یہ میں نے ابھی الائچی پاورڈر اس میں ایٹ کی ہے اور اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے دودھ کو آپ نے تھوڑا سا پکانا ہے اتنا پکانا ہے کہ اس میں ایک دو بوائل جو ہے نا وہ اچھے سے آ جائیں اور الگ سے جو میں نے تھوڑا سا دودھ لے کے اس میں میں نے دو ٹیبل سپون جو ہے ونیلا کسٹرڈ مکس کر لیا تھا وہ دودھ ہم اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے ایٹ کرتے جائیں گے یہ دودھ جب ہمارا بوائل ہو جائے گا اس کے بعد ہم نے یہ مکس کرنا ہے ہاف کپ تقریباً دودھ ہے اور اس میں دو ٹیبل سپون آپ نے ونیلا کسٹرڈ پاورڈر ایٹ کر دینا ہے اور تھوڑا تھوڑا ایٹ کرتے جائیں اور ہلاتے جائیں تاکہ اس میں جو ہے نا وہ لمز نہ بنے یہاں پہ ہمارا کسٹرڈ ریڈی ہو چکے اب اس کو جو ہے نا ہم تھنڈا کر لیں گے جب ہمارا کسٹرڈ اچھے سے تھنڈا ہو جائے گا اب ہم اس کو سرف کریں گے یہاں پہ میں نے ایک لیا ہے برطن اس پہ میں نے ڈالا ہے سب سے پہلے کسٹرڈ کسٹرڈ ایٹ کروں گی یہ دیکھیں جی یہاں پہ ہم نے کسٹرڈ ڈال دی ہے اب میں اس میں ڈالوں گی فروٹس آپ کے پاس جو بھی فروٹ ہے آپ اس میں ایٹ کر سکتے ہیں میں نے اس میں ڈالے ہیں سٹوبریگ ڈالا ہے ایپل ڈالا ہے اور بنانا ڈالے ہیں اور تھوڑا سا میرے پاس ڈرائی فروٹ پڑا تھا میں نے وہ اس میں ایٹ کر دی ہے یہ دیکھیں جی فروٹس ڈالنے کے بعد اس میں تھوڑا سا میں ڈرائی فروٹ ایٹ کروں گی ڈرائی فروڈ کی لیئر ہوگی اور اس کے بعد میں دوبارہ سے جو کسٹر سوئیوں والا ہمارا ریڈی تھا وہ ہم اس کو پر دوبارہ سے ڈال دیں گے یہ دیکھیں جی یہاں پہ ہم اس کی دوبارہ جو لیئر ہے وہ کسٹر کی بنائیں گے بہت مزے کا ایزی بنتا ہے آگے عید آ رہی ہے عید پہ بنائیں آپ رفتاری میں بھی بنائیں اگر کوئی مہمان آجے تو آپ تب بھی اچانک سے مہمان آجاتا ہے تب بھی آپ بنائیں بہت مزے کا میٹھا بنتا ہے اچھا جی کسٹر کی لیئر ڈالنے کے بعد پھر ہم تھوڑا سا اوپر سے پھر فروڈ ایڈ کریں گے اور تھوڑا سا جو ہے ہم بادام ایڈ کر دیں گے ہمارا مزے دار ڈیزرٹ ریڈی ہے فریچ میں آپ نے تقریباً دو سے تین گھنٹے اس کو رکھنا ہے تاکہ وہ اچھے سے تھنڈا ہو جائے تو چلیں جی میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر سبسکرائب کریں کالا آپ کو دوبارہ ملوں گے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اللہ حافظ